اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وائس ڈیلی کی نئی اپیسوڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے پالتو جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی ہیرویک ایفورٹ سے کسی نہ کسی کی جان بچ گئی اور آج ان کا درجہ کسی سلیبرٹی سے کم نہیں ہے لیکن دوستو اس سے قبل کے ویڈیو کی بقاعدہ شروعات کی جائے آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بن جائیے دوستو جب اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا تو ہیوانوں اور انسانوں کے درمیان جو بنیادی فرق رکھا گیا تھا وہ دماغ کا یعنی سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت ہونے کا تھا مگر خواتین و حضرات جذبات و احساسات محبت خلوص وفاداری اور جذبہ احسار کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف انسانوں تک محدود نہ رکھی گئی بلکہ حیوانوں کو بھی اس کا خاصہ حصہ عطا کیا گیا اور اس کی کچھ جھلکیاں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جب کسی پالتو جانور نے وفاداری کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے مالک کی جان بچائی اس وفاداری کی سب سے پہلی اور بڑی مثال ہم چونسٹھ سالہ باب اور اس کی پانچ سالہ پالتو کتیا کیلسی کی آپ کو دینے جا رہے ہیں چونسٹھ سالہ باب صرف ہلکے لباس اور سلپر چپلوں میں اس سے ان کی گردن کی ہڈی شدید متاثر ہوئی جس کے بعد وہ ساکت پڑے رہے باب مدد کے لیے چیختے رہے لیکن قریب ترین گھر بھی سینکڑوں میٹر دور تھا اچانک ان کی پانچ سالہ کتیا کیلسی مدد کے لیے آ گئی کتیا ساری رات ان کے ارد گرد گھومتی اور بھونگتی رہی کہ شاید کوئی مدد کو آ جائے اس دوران کتیا اپنے مالک کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس کے ہاتھوں پیروں اور چہرے کو چاٹتی رہی اس دوران درجہ رات منفی چار تک پہنچ گیا لیکن کتیا ان کو گرم رکھنے کے لیے کبھی ان کے اوپر پھیل کر بیٹھ جاتی اور کبھی ان کے سینے پر سر رکھ دیتی تو کبھی مدد کے لیے ادھر ادھر دھوڑ کر آوازیں نکالتی رہتی باب تقریباً انیس گھنٹے برف پر پڑے رہے لیکن ان کی وفادار کتیا ایک منٹ کے لیے بھی ان سے دور نہ گئی وہ بیتابی سے ادھر ادھر جاتی رہی اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنی آواز نکالتی رہی پھر وہ وقت بھی آیا کہ کیلسی کے مسلسل شور کرنے کی وجہ سے باب کا دوست رکھ آ گیا اس نے باب کو اٹھایا اور فوری طور پر قریبی ہسپتال پہنچا دیا ہسپتال میں ڈاکٹر نے معاینہ کیا تو باب کا جسمانی درجہ حرارت خطرناک حد تک گر چکا تھا اور اس کی گردن کے دو مہرے بری طرح متاثر ہو چکے تھے لیکن وہ حیرت انگیز طور پر برفر مستقل لیٹے رہنے کے باوجود فروسٹ بائٹ کا شکار نہیں ہوا تھا اس وقت نیورو سرجن ڈاکٹر چائن کولن کا خیال تھا کہ وہ کبھی چل پھر نہیں سکیں گے لیکن آپریشن کے اگلے ہی روز ان کے ہاتھ اور پیر بہت اچھی طرح کام شروع کرنا ہو گئے جو سرہ سر ایک موجزہ تھا ڈاکٹروں کا خیال یہ تھا کہ باب کے زندہ رہنے اور پھر ٹھیک رہنے میں ان کی پال تو کتیا کیلسی نے اہم کردار ادا کیا جس نے رات بھر انہیں سردی سے بچائے رکھا اور جگائے رکھا باب کی بیٹی جینی کا کہنا یہ تھا کہ ان کے والد نے کبھی بھی کیلسی کو اولاد سے کم تر درجہ نہیں دیا تھا وہ ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس خلوص اور محبت کا بدلہ کیلسی نے اپنی وفاداری کی عظیم مثال کی صورت میں پیش کیا خواتین حضرات کتوں کی وفاداری کی ایک اور مثال انڈیا میں دیکھنے آئی جب گجرات کے زلہ امریلی کے ساور کنڈلا گاؤں میں ایک چرواہے پر تین شیروں نے اکٹھے حملہ کر دیا لیکن اس آفت کی گھڑی میں چرواہے کا کتہ اس سے عظیم وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے شیروں کے آگے ڈٹ گیا اور ان پر بھونکتا بھی رہا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتا رہا واضح رہے کہ گجرات کے ان علاقوں میں شیر بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھویش نامی ایک چرواہا گاؤں کے باہر جنگل کے قریب اپنی بھیڑوں اور بکریوں کو چراغاہ میں لے جا رہا تھا اسی دوران تین شیر گھونگتے ہوئے آگے اور ریور پر حملہ کر دیا جس پر بھویش نے ان کو ڈرا کر بھگانا جب چاہا تو انہوں نے اپنا رخ بھویش کی جانب کر لیا جب تینوں بھوکے شیر بھویش پر حملہ آور ہو گئے تو یہ ماجرہ دیکھ کر اس کا وفدار کتہ بھی میدان میں آ گیا اور تنہا اور کمزور ہونے کے باوجود شیروں پر ٹوٹ پڑا شیروں کے ساتھ خونخار لڑائی میں نہ صرف کتے کو بے شمار زخم آئے بلکہ اس کے مالک بھویش کے جسم اور ہاتھ پر بھی خاصے گہرے زخم آئے لیکن کتے کے بروقت حملے کی وجہ سے دونوں کی جان بچ گئی اور بھوکے شیر وہاں سے فرار ہو گئے دوستو اگلا واقعہ نیو یورک سے تعلق رکھتا ہے جہاں ایک پالتو بلی نے اپنے مالکن اور اس کے بچوں کی جان ایک خطرناک کوبرا نسل کے سامپ سے بچائی تھی اس خاتون کے مطابق وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور اس کے بچے لون میں کھیل رہے تھے کہ اچانک کچن کی کھڑکی سے اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں سے ایک خطرناک سامپ باہر نکل رہا ہے مگر اس کے بچے چونکہ اپنی کھیل میں مشغول تھے چنانچہ انہوں نے سامپ پر نظر نہ کی پیشتر اس کے کہ وہ خطرناک کوبرا سامپ اس کے بچوں پر حملہ آور ہوتا اس نے دیکھا کہ اچانک اس کی پالتو بلی کہیں سے نکلی اور فوراں سامپ پر حملہ آور ہو گئی خاتون کا کہنا یہ ہے کہ بلی اور سامپ کی لڑائی میں اس کو جو چند لمحے کی محلت ملی اس نے فوراں بھاگ کر اپنے بچوں کو پکڑا اور انہیں ایک کمرے میں لے آئی اور اس کے بعد وہ اپنی بلی کی جانے فکر مند ہوئی اور اس کی جان بچانے کے لیے باہر دوبارہ گئی تو اس نے ایک حیران کن منظر یہ دیکھا کہ شیر کی خالہ بلی تب تک خطرناک کوبرا سامپ کا مکمل خاتمہ کر چکی تھی بلکہ فاتحانہ انداز میں جبرے میں وہ سامپ پکڑ کر واپس گھر میں اپنی مالکن کو دکھانے کے لیے لا بھی رہی تھی اس مالکن کا کہنا یہ تھا کہ اس کی پالتو بلی نے وہ کام کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے گھر میں مہنگے ترین سیکیورٹی گارڈز بھی رکھے ہوتے تو شاید وہ بھی کوبرا سامپ پر حملہ آور نہ ہوتے اور صرف اپنی جان بچا کر نکل کھڑے ہوتے خواتین وزرات اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ آسٹریلیا کے شہر میلبرن نے بھی پیش آیا تھا جس میں مالک کی جان بچانے والی بلی سوشل میڈیا سٹار بن گئی پچاس سلک ریک جیوز نے اپنی سٹوری سوشل میڈیا پر ڈالی اس کے مطابق وہ رات گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کے گھر میں آگ بڑک اٹھی لیکن چونکہ وہ گہری نیند میں تھا چنانچہ اسے اس آگ کی کوئی خبر نہ ہوئی اور وہ آگ دھیرے دھیرے اس کے کمرے کی جانب بھی بڑھنا شروع ہو گئی لیکن پھر سیکیورٹی کیمراز نے ایک عجیب منظر ریکارڈ کیا کہ سلی نامی اس کی پالتو بلی اس کے کمرے میں آئی اور اس کے بستر پر اچھل کود شروع کر دی تاکہ اس کا مالک بیدار ہو سکے لیکن اس اچھل کود کے باوجود جب کریک جیوز کی آنکھ نہ کھولی تو اس کی بلی نے اس کے جسم کو چاٹنا اور اس کے موہ پر اپنی زبان پھیرنا شروع کر دی کریک جیوز کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت آدھی رات کے وقت اسے شدید غصہ آیا کہ اس کی پالتو بلی اسے گہری نیند سے بیدار کر رہی ہے مگر پیشتر اس کے کہ وہ اس بلی کو اٹھا کر پرے پھینک دیتا اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کیسی خطناک آگ بڑک اٹھی ہے کریک کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کی بلی اسے نہ جگاتی تو وہ جھلس کر مر جاتا دوستو ویڈیو کے آخر میں اب جانور پالنے کے ایک نئے لیول سے آپ کو مطارف کرواتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کے شوک ساری دنیا سے نرالے ہیں کبھی وہ ہیرے جواہرات سے بنی گھاڑیاں بنواتے ہیں تو کہیں باتھروم بھی ان کے سونے کے ہوتے ہیں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے مشہور ہونے والے عرب پہلے پالتو جانوروں میں اونٹ اور بکری پسند کرتے تھے مگر اب ان عربیوں کی نئی نسل نے اپنے پالتو جانور بھی بدل لیے ہیں اب ان نئے پالتو جانوروں میں شیر، چیتے، پینثر وغیرہ کو پالتو جانور رکھنا اب عربوں کا سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا ہے لیکن دوستو یہ جنگلی جانور اور درندے اپنے مالک کے حد درجہ وفادار ہوتے ہیں ماضی قریب میں ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں ایک عرب پتی عربی شیخ کے بچے گھر کے لان میں شیروں اور چیتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک نیا چیتا جو اپنے مالک کے بچوں سے اتنا زیادہ معنوس نہیں تھا وہ ان بچوں پر حملہ آور ہونے کے لیے دیزی سے آگے بڑھا تو فوراں ایک پالتو شیر ان بچوں کی حفاظت کے لیے میدان میں کود پڑھا اور پنجے کے صرف ایک زوردار وار سے چیتے کو وہیں پر ڈھیر کر ڈالا اور سیکیورٹی کیمراز نے شیر کی ایک انسان کی جان بچانے کے ایسے مناظر ریکارڈ کیے جو شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے کیونکہ شیر تو خود ایک شکاری جانور ہے تو دوستو کہیے کیسے لے کی وائس لیلی کی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور جاتے جاتے صرف چند سیکنڈ نکال کر ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے